افغانستان کی گدی پر ملہ برادر کی تاج پوشی کی چرچائیں ہیں ادھر عام افغانی کی زندگی دنوں دن بتر ہوتی جا رہی ہے راشپتی اشرف گنی کے آبو دھابی میں ہونے کی پشتی ہو چکی ہے ادھر اپراشپتی امراللہ صالح نے خود کو کاریواحق راشپتی گھوشت کر آتنکی شاسن کے خلاف نئے سرے سے بگل پھوک دیا ہے افغانستان پوری دنیا کی نگاہوں کا کیندر بن گیا ہے ہر روز ہو رہے گھٹنا کرموں پر نظر ڈالیں تو ایک اور طالبانی سرکار انتیم روپ لے رہی ہیں تو دوسری اور طالبانوں کے خلاف نئے رنیتی کے ساتھ ٹکرانے کی تیاری بھی چل رہی ہے افغانستان کے پنشیر سے نئے کرانتی کی شروعات ہوتی دکھ رہی ہے پنشیر کے شیر کہے جانے والے طالبان کے سب سوڑے دشمنوں میں سے ایک احمد شاہ مسود کے نترتوں میں لڑا کے سنگینے لے کر نکل پڑے ہیں ادھر جلال آباد سے لے کر ننگرہار تک لوگ افغانی جھنڈے کے ساتھ ویرود پردشن کر رہے ہیں لیکن دنیا کو نئی طرح کی ڈپلومسی کے جھانسے میں فسانے کی کوشش کر رہے طالبان کا چہرہ ایک بار پھر سامنے آ ہی گیا محلاؤں کو ان کے ادھکار دینے اپنے ویرودیوں کو ماف کرنے کے دعوے کرنے والے طالبانی آتنکیوں نے افغانستان کا جھنڈا اٹھانے پر تین لوگوں کی گولی مار کر ہتیہ کر دی ادھر دنیا بھر میں افغانی لوگ پردشن کر رہے ہیں اور اپنی پیڑا بانٹ رہے ہیں راجدانی دلی میں بھی ایسی ہی تصویریں نظر آئیں نم آنکھوں کے ساتھ افغانیوں نے اپنی پیڑا سنائی افغانیوں کے سامنے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب انہوں نے انشطہ اور گم کا دور جھیلا ہے اس سے پہلے بھی ان کی زندگی میں اس طرح کے دور آتے رہے لیکن اس بار سپنے پل جانے کے بعد آتنک کے طوفان نے انہیں آ کر گھیر لیا ہے طالبان کے خلاف اٹھتی ہر آواز ان میں امید تو بھرتی ہے لیکن آج کا سچ یہی ہے کہ افغانستان پر طالبان کا راج قائم ہے پردھان منطری نریندر مودی نے آج ایک بار پھر سے سرکشا کے مدے پر کیبینیٹ کی بیٹک بلائی اس کیبینیٹ کی بیٹک کے اندر یہ تیہ کیا گیا کہ آنے والے کچھ دنوں میں افغانستان میں پھسے بھارتیوں کو سرکشیت باہر نکالا جائے گا بھارت لے کر آیا جائے گا اس کے ساسات افغانستان کے اندر جو ہندو اور سکھ رہ رہے ہیں ان کو کس سریکے سے سرکشا پردان کی جائے اس مدے پر بھی منتھن کیا گیا یہ افغانستان میں تیزی سے بدلتے حالات کے بیچ 24 گھنٹے میں CCS کی دوسری بیٹک ہے بیٹک میں رکشا منتری راجنا سنگھ، کیندری گرہ منتری امیشہ، ویت منتری نرملا سیترمن اور ویدیش منتری ایسے جیشنکر نے حصہ لیا حالانکہ بیٹک کا ویورن ساجہ نہیں کیا گیا تھا سوتروں سے یہ بھی جانکاری ملی کہ پردان منتری نے سرکار دوارہ تیار کی گئی رن نیتیوں کی سمکشہ کی ان گھٹنا کرموں کی جانکاری رکھنے والے سوتروں نے بتایا کہ سرکار افغانستان کے ہندوؤں اور سکھوں کو شرن دینے کا بھی رادہ رکھتی ہے ایک بار بھارت آنے کے بعد انہیں ہندوؤں اور سکھوں کو درجہ دیا جائے گا اور بعد میں انہیں نئے بنائے گئے ناغرکتہ سنشودھن عدینیم 2019 کے تحت ناغرکتہ دی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار نے یہ بھی تیع کیا ہے کہ انہیں ہندوؤں اور سکھوں کی نئی آپادکالین ویزا شرینی کے تحت ای ویزا آویدن کو پراتمکتہ پر دیا جائے گا بیتے چوبیس گھنٹے میں دو بار سی سی ایس کی بیٹھک ہونا ہی بتایا کہ بھارت سرکار افغانستان کے مدے پر نہ صرف گمبھیرہ بلکہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی اپ ڈیٹ پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اس دوران یہ مانا جا رہا ہے کہ سرکار کا پورا موڑ ہے کہ وہاں سے جو سکھ اور ہندو بھارت آنا چاہتے ہیں ان کو ناغرکتہ دینے کا راستہ نکالا جائے افغانستان میں تالیبان نے ایک عبضہ کر لیا ہے اور اسی کے اوپر ہندوستان میں بھی راز نیتی چالو ہو گئی ہے منگلوار کو سماجبادی پارٹی کے سانسد ڈاکٹر شفیقور رحمان برک نے ایک بیان دیا انہوں نے تالیبان کا سمرتن کیا اور کہا کہ جس طرح ہندوستان میں انگریزوں کا ساشن تھا ہم نے خوب سنگرش کیا تھا ٹھیک اسی طرح تالیبان نے بھی اپنے دیش کو آزاد کیا ہے ان کا یہ بیان ان کو مہنگا پڑ گیا اور اسی لیے ان کے خلاف ایک معاملہ درش کیا گیا بتا دے کی شفیقور رحمان نے تالیبانی آتنکیوں کو دیش کے سوطنتتہ سنانیوں کی طرح بتایا تھا برک کے اس بیان کے بعد ویروہ دل ان پر حملہ وار ہے بیجے بی نے تو ان سے مافی مانگنے کو بھی کہا سنبھل کے ایس پی نے بتایا ہمیں شکایت ملی ہے کسانسا شفیقور رحمان برک نے تالیبان کی تنلہ بھارت کے سوطنتتہ سنانیوں سے کیے ایسے بیان دیش رو کی شرینی میں آتے ہیں اس لیے ان کے خلاف دیش رو کا معاملہ درش کیا اول انڈیا مسلم پرسنل لوگ بورڈ کے پروقتہ مولانا سجاد نومانی نے بھی تالیبان کی تاریف کی اور کہا وے نوجوان کابول کی سرجمی کو چوم رہے ہیں مبارک ہو دور بیٹا ہوا یہ ہندی مسلمان آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہے یہ بیان برک کے بیان کے بعد آیا جس کی آلوشنا سی ایم یوگی آتیتنات نے بھی کی انہوں نے کہا ہم سنسنیہ لوگ تنطر میں بیٹھے ہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں ہم لوگ ہم ایسے کرتیوں کا سمرتن کر رہے ہیں جو مانفتہ کے لیے کلنگ ہے شفیقور رحمان کے اس بیان کے بعد ہنگامہ مجھ گیا انہوں نے تالیبان کی تاریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سنگٹن نے امریکہ اور رشیا جیسے دو بڑے طاقتور دیشوں کو ہرا دیا اور اپنے ملک میں ٹھیڑنے نہیں دیا حالانکہ آج ہی وہ اپنے بیان سے پلٹ گئے اور ویواد کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنی دیش کی سرکار کے ساتھ ہوں ڈلی کے راؤز ایونیو کوٹ نے کانگریس نیتا شہشی تھررور کو بڑی راہت دی ہے دراصل شہشی تھررور کو کوٹ نے سنندہ پشکر کے موت سے جڑے ماملے سے بڑی کر دیا ہے آپ کو بتاتے کہ ماملے میں دلی پولیس نے شہشی تھررور کو ہی مکھیا روپی بنایا تھا اور وہ ابھی تک ماملے میں جمانت پر تھے گورتالب ہے کہ 17 جنوری 2014 کو دلی کے ایک لگزری ہوتل میں سنندہ پشکر کی لاش ملی تھی اور دلی پولیس کے انسار اس ماملے میں سنندہ پشکر کے پتی شہشی تھرور مکھیا روپی تھے تھرور کی خلاب دلی پولیس نے IPC کی دھارہ 498A اور 306 کے تحت چار شیٹ دائر کی تھی تھرور پر سنندہ پشکر کا مانسے گتپیڑن کرنے اور آتھ بھتیا کے لیے اکسانی کا روپ لگا تھا اگر سنندہ پشکر کی پوش مارٹم ریپورٹ پر نظر ڈالے تو اس میں سامنے آیا تھا کہ سنندہ کی شریر میں الکولول کے انش نہیں ملے تھے تو وہیں سنندہ کے چہرے اور ہاتھوں پر دس سے زیادہ خرونچ کی نشان تھے حالانکہ انہیں جان لیوہ نہیں مانا جا سکتا ریپورٹ کے مطابق سنندہ کی موت پراکرتک نہیں تھی ویرال کوڑ سے رہت ملنے کے بعد شہشی تھرور نے ماملے میں کوڑ کا شکریہ آدھا کہا ہے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پورے آروپ ان پر جو کچھ بھی لگے تھے بیبو نے آتھے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ان کے لیے ایک برے سپنے کی طرح تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے ان کا ساتھ سال کا جو ٹورچر ان پر ہو رہا تھا جو کہ میڈیا ٹرائل جل لہا تھا وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے مہارشت کی ادھو ٹھا کے سرکار کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے پورو گرہ منتری انیل دیشنوں کے خلاب سی بی آئی کی اور سے چل رہے جانچ کے ماملے میں دائر یاچی کا خارج ہو گئی ہیں مہارشت سرکار کی اور سے سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کی گئی تھی مہارشت سرکار کا کہنا تھا کہ سی بی آئی صرف ریسٹورنٹ اور بار سے لی گئی وسولی کے آروپوں کی جانچ کرے پولیس ادھکاریوں کی نیوکتی اور ٹرانسپر سے جڑے ماملے کی جانچ نہیں کرے جیسٹس لی وائی چندرچڑ جیسٹس ایم آر سا کی بینچ نے کہا وہ بومبے ہائی کورٹ کے بائیس جولائی کے فیصلے میں دکل نہیں دینا چاہتے سپریم کورٹ نے کہا کہ سی بی آئی کو آروپوں کے سبی پہلوں کی جانچ کرنی ہے اور ہمیں انہیں سمت نہیں کر سکتے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یاچی کا کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ راجی سرکار پورو گرہی منتری انیل دیس بک کو سی بی جانچ سے بچانے کی کوسس کر رہی ہیں دراصل مہارشت سرکار سی بی آئی کی ایف آئی آر سے دو پیرہ ہٹوانا چاہتی ہیں اس ماملے میں سرکار نے بومبے ہائی کورٹ میں بھی یاچی کا لگائی تھی جسے 22 جولائی کو خارج کر دیا گیا تھا مہارشت سرکار جن دو پیرہ کو ہٹوانے کی مانگ کر رہی ہیں اس میں ایسے ایک پیرہ میں لکھا تھا کہ پورو گرہ منتری انیل دیس مک کو ممبئی پولیس میں 15 سال بعد سچین واجی کی بہالی کے بارے میں پتا تھا اور واجے کو جانچ کے لیے سویندن سل ماملے دیئے گئے تھے دوسرے پیرہ میں لکھا تھا کہ انیل دیس مک اور انیل لوگوں نے پولیس ادھکاریوں کی نیوکتی اور ٹرانسپر میں انوچیت پرباہو ڈالا تھا بومبے ہائی کورٹ نے 22 جولائی کو آدیس دیا تھا اور کہا تھا کہ سی بی آئی پولیس ادھکاریوں کی نیوکتی اور ٹرانسپر سے جڑے پہلو کی جانچ کر سکتی ہیں مکہ منتری اصو گیلوت نے آج پولیس اور پردیس کی جانتا کو بڑی سوگا دی سی ایم اصو گیلوت نے 34 کروڑ روپے کی لاغت سے تیار 15 پولیس تھانے کے نئے بہونوں کا سبھارم کیا ساتھ ہی 9 نئے پولیس تھانے کا بھی لوکارپن کیا ویڈیو کونفرنس کے مادیم سوئی سکارکرم میں سی ایم گیلوت نے کہا کہ پولیس اس بہونوں کے ساتھ کام کرے کہ پیڈیز پکس کو ہر حال میں نیای ملے مکھی منتری اصو گیلوت نے پردیس کے پولیس مہکمے کو مضبوط کرتے ہوئے آج 15 پولیس تھانوں کے نئے بہون کا لوکارپن کیا ساتھ ہی 9 سرجیت 9 پولیس تھانوں کا سبھارم بھی کیا سی ایم نے جیپور, جھنجنو, ٹونک ہنمانگڑ, پالی, چطورگڑ اور راز سمند میں ایک ایک ادھے پور میں دو, بھیلوڑا اور ناغور میں تین تین پولیس تھانوں کے نئے بہون کا لوکارپن کیا اس کے علاوہ جیپور پورو اور دنگرپور میں دو دو چورو, ہنمانگڑ, ادھے پور الور اور چطورگڑ میں ایک ایک نئے تھانے کا سبھارم کیا اس موقع پر سی ایم گیلوت نے کہا کہ پچھلے ڈھائی ورس میں انیوارے ایف آئی آر پنجین تھانوں میں سواگت ککس مائلہ اپراج پر لگام لگانے کے لیے سپیشل انویسٹیگیشن یونیٹ سائیت کئی مرتوہ پونڈ نیتیگت فیصلے لینے کے ساتھ ہی پولیس کو آدھونیک سنسادن اپلبد کرائے گئے ہیں ویڈیو کانفرنس کے مہدیم سے ہوئی اس کارکرم میں سی ایم گیلوت نے کہا کہ راجی سرکار کی کوشش ہے کہ پردیش میں چھترپل کے حساب سے پولیس تھانوں کی سنکھیا میں چرنبد بڑھو ترک کی جائے ساتھ ہی سی ایم نے کہا کہ راستان پہلا ایسا راجی ہے جہاں انیوارے ایف آئی آر راجیسٹرسن نیتی لاغو کی گئی ہے کانگریس نے میگھالیا کی تلنا افغانستان سے کی رنڈیپ سوزے والا بولے سچ چھپا رہی ہے کیندر سرکار رنڈیپ سوزے والا نے اسم مجورم سنگاش ناغالین ارنانچل پردیش اور میگھالیا کا جکر کیا اور کہا کی ایک کے بعد ایک پرانت ٹکراؤ ہنسا میں جوکا جا رہا ہے کانگریس کی طرف سے رنڈیپ سوزے والا نے میگھالیا کا جکر کر ان کے تاجہ حالاتوں کی تلنا افغانستان سے کر دی ہے رنڈیپ سوزے والا نے آروپ لگایا کی پردان منتری اور گھرہ منتری دیش کی آنترک سرکشہ کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کی ایستیرتہ ہنسا ٹکراؤ کانون دیوستہ کا ٹوٹنا یہ سب ناؤڈیشٹ کے راجیوں میں ہو رہا ہے جس کو دکھایا نہیں جا رہا ہے رنڈیپ سوزے والا نے اسم میجورم سنگش ناغالین ارنچال پردیش اور میگھالے کا جکر کیا اور کہا کی ایک کے بعد ایک پرانت ٹکراؤ ہنسا میں جھوکا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہم افغانستان کے بگڑے حالات دیکھتے ہیں لیکن نو تیشٹ کا سچ سرکار ہم سے چھپاتی ہے نو تیشٹ کے حالاتوں پر کیندر سرکار دھیان نہیں دے رہی ہے اس پر پردان منتری اور گھرہ منتری کو میں آج بلوڑا ایسی ایسٹی کوٹ نے اپنا بڑا فیصلہ سناتے ہوئے سبھی چار بدماثوں کو امرکیت کی سجا سنائی اور ان پر ارث دنڈ بھی لگایا گوڑ تلایبے کی اٹھارہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو مہاکال اجین میں بگوان بولینات کے درسن کر واپس جیپور جا رہے چار ویعاپاریوں کا پورتھانہ شکتر میں ہائیوے پر چار بدماثوں نے اپران کر لیا تھا بندک کی نوک پر اپران کے بعد میں ان سے جم کر مار پیٹ کی گئی اور ان سے ابوشن کے ساتھ ساتھ نگدی چھین لی تھی ساتھ ہی بدماثوں نے ان کے موبائل ایٹی ایم بھی چھین لی تھی اور ایٹی ایم کا دورپیو کرتے ہوئے اس میں سے ساٹھ ہزار روپے کی نگدی بھی نکال لی تھی اس معاملے کا پورتھانہ پولیس نے جلدی راج پاس کر دیا تھا آج اس معاملے میں بلوڑا ایسی ایسٹی کورٹ نے ایم فیصلہ سناتے ہوئے چاروں ملجم جو کی کسی جم سمیں میں بلوڑا میں مزدوری کر رہے تھے ان لوگوں نے اس واردات کو انجام دیا سبھی چاروں ملجموں کو کورٹ نے امرکیت کی سجا سنائی بلوڑا ایسی ایسٹی کورٹ مجسٹریٹ راجیو چودلی نے اپنا ایم فیصلہ سنایا اس ایم فیصلی کی سنوائی کے دوران جوتپور ڈسکومز کے ایم ڈی عوینا سنگھوی بیکانیر دورے پر ہے یہاں پر جورنل آفیس میں انہوں نے جن سنوائی بھی کی اس دوران الگ الگ علاقوں کے کسان اور ستانی جن پرتنی دی بھی پہنچے جنہوں نے اپنی سمشہ رکھی کچھ علاقوں میں جی ایس ایس کو لے کر ڈیمانڈز تھی تو ساتھی ساتھ نرباد بزلی آپورتی نہیں ہو رہی تھی میٹر کے بلز کو لے کر دکتیں تھی ان سب کو لے کر ڈسکوم ایم ڈی نے سکاراتمک آسواسن دیا وہیں ایک موکھیک آدیس کو لے کر کچھ ویروت سا ہو گیا تھا کہ ساڑھے پانچ گھنٹے ہی بزلی ملے گی جبکہ گرامین چیتروں میں چھ گھنٹے بزلی کے سرکار کے نردیس ہیں اس پر ڈسکوم ایم ڈی نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کسانوں کا دھیان رکھا جائے گا اور چھ گھنٹے بزلی آپورتی کی جائے گی وہیں بیکان ایر میں پسلے کچھ دنوں سے بھاچپا کے ویدھائک بھی سکریے ہیں ویدھائک بھیاری وشنوی نے بھی سوال اٹھائے تھے گرامین لاکھوں میں کچھ دکتیں آ رہی تھی کلیکٹر نمیت مہتا کی نردیشن میں بھی کچھ کاروائی کی بات کہی گئی تھی کچھ ایکسن بھی لیے گئے تھے ایسے میں ایم ڈی کا دورہ نصی طور پر مہتپون ہے ڈسکوم ایم ڈی نے کلیکٹیٹ میں پہنچ کر زلہ کلیکٹر سے بھی چرچا کی اور یہ کہا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جو سرکار کی منصہ ہے کسانوں کو دکت نہ ہو ادھیک ادھیک جو سمشہ ہیں ان کا سمادھان سمیہ پر ہو جوتپور میں پنچہ دنہ چناؤں کو لے کر سرگرمی آتیجی سے چل رہی ہے وہیں دوسریوں اگر آج کے گھٹناکرم کی بات کریں تو بالی سر سے جرہ پریشت سدش ہے نیہا چودری جس طرح سے نرواشی تو یہ نرواشی روز روپ سے اس سے صاف طور پر ابکرینے کئیں جرہ پرموک کے کنٹنسل کے اندر ایک اور جس طرح سے پرتیاسی آ گیا ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ 6 ستمبر کو کس طرح کی تصویر ہوتی ہے راستان سرکار کی منتری رہیم بدنکور کی باتیجی اور ماربار کے قددابر کانگرس ریتا پوکرام چودری کی پتر ودو نیہا چودری پہلے بھی پردان رہ چکی ہیں اور لگاتا جس طرح سے کانگرس پارٹی کی سیوہ کرتی رہی ہیں اس کے چلتے جس طریقے سے جنتہ کاشنے اور پیار ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ لگتا ہے کہ اب ایک اور جا لیلا مدینا اور منیدیوی گودارا جس طرح سے مانا جا رہا تھا ایک اور نام نیہا چودری کا آگیا ہے راجتی کیا آگے رنگ دکھائے گی یہ تو آنے بہلا ہوت پسے گا مگر یہ تو تیہ ہے کہ یہ ایک بار جس طریقے سے سب کچھ ساف ہو چکا ہے کہ کچھ تو کچھ ہونے والا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے